اور موت کا ذائقہ تو ہر انسان کو چکنا ہے لیکن ہر مسلمان کی عارض یہ ہے کہ اس کا قاتمہ بالیمان پر ہو اور وقت رخصت زبان پر نام الہی اور کلام الہی ہو انڈونیشیا کے بہت زیادہ چاہے جانے والے امام اور قاری جعفر عبد الرحمان کو بھی ایسی موت آئے جس کی ہر مسلمان تمنا کرتا ہے انڈونیشیا کے مقبول و معروف امام اور قاری جعفر عبد الرحمان ایک محفل میں تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کر رہے تھے انڈونیشیا کے مسلمانوں کی بڑی تعداد ان کے لہن کی موترف ہے ہر محفل میں ان کی تلاوت سننے کی آرزو کی جاتی رہی ہے جعفر عبد الرحمان نے سورہ ملک کی تلاوت شروع کی جو ہی انہوں نے سورہ ملک کی دوسری آیت تلاوت کی تو ان کی آواز اچانک دھیمی پڑ گئی اور ایک دم نڈھال سے نظر آئے سورہ ملک کی دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کس کے کام اچھے ہیں اور وہ غالب بکشنے والا ہے کاری جعفر عبد الرحمان نے اس آیت کی تلاوت کرتے ہوئے جان جان آفرین کے سپورٹ کر دی یہی وہ آرزو ہے جس کی ایک شاید نئی یوں ترجمانی کی ہے الہی وقت رخصت ہو جائے جاری نام تیرا نصیب دیدار مصطفیٰ اور سکر